سیزن تیوہارو کا ہے اور دیوالی آنے میں اب چند دن ہی بچے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ کئی زندگیاں بھی دعاو پر لگ گئی ہیں آپ چوک گئے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے جن پٹاخوں کو آپ بڑی شوق سے جلاتے ہیں جو آتش بازی آپ کو رومانچت کر دیتی ہے وہ آتش بازی اصل میں کئی زندگیوں کو دعاو پر لگانے کی بات بنتی ہے آگرہ و بلد شہر کی ان تصویروں کو دیکھ کر تو کم سے کم یہی لگتا ہے بارود کے دھیر پر زندگی دو وقتی روٹی کے لیے داؤں پر زندگی دیوالی پر خون کی آتش بازی دیوالی روشنی کا پر جب پٹاخوں کی آواز سے گونج اٹھتا ہے سما دیوالی روشنی سے چکا چونت ہو جاتا ہے آسمان لیکن اس خوشنما پر کی ایک غمگین تصویر بھی ہے ایک خوفناک سچ بھی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جو پٹاخیں ہم اور آپ دیوالی پر جلاتے ہیں وہ پٹاخیں کیسے اور کون بناتا ہے نہیں جانتے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو وہ سچ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے ان دو تصویروں کو دیکھئے کیا معصوم بچے کیا بزرگ کیا مہلائیں اور کیا مر سب لگے ہیں دیوالی کی تیاری میں کوئی چکے بنا رہا ہے تو کوئی انار بم کہیں ہت گولا بن رہا ہے تو کہیں کوئی سوسرا پٹاخا سب لوگ دیوالی کے موقع پر جلنے والے پٹاخیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں بارود کے دھیر پر بیٹھ کر ذرا بھی ساودانی ہٹی تو سمجھئے کہ زندگی پل بھر میں ختم ہو جائے گی ایک طرف آگرہ کی تصویریں ہیں تو دوسری طرف بلند شہر کی لیکن دونوں تصویر میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہیں صرف علاقہ الگ ہے اور دکھائے دے رہے لوگ دوسرے ہیں لیکن خطرہ اتنا ہی ہے بارود سے ہاتھ کالے ہو چکے ہیں سیاہ پڑ چکے ہیں اثر تو صحت پر بھی ہے لیکن دو جون کی روٹی کے لیے ہر مشکق قبول ہے ایسے ہی عویت پٹاخہ فیکٹری کی تلاش میں جب ہمارے ٹیم بلند شہر کے آس پاس موجود جنگلوں میں پہنچی تو ایک نہیں بلکہ چار ایسی فیکٹریہ ہمیں نظر آئیں جہاں درجنوں بچے اور بزرگ اپنی جان کو داؤں پر لگائے پٹاخے بنا رہے تھے حالانکہ ہمیں دیکھ پٹاخے بنانے والے لوگ بھڑک گئے بچنے لگے کچھ تو بھاگ نکلے لیکن کچھ علشنے بھی لگے مطلب صاف ہے کہ ان پٹاخہ فیکٹریوں کے مالکوں نے اس بات کی جانکاری پہلے ہی دے دی تھی لیکن افسوس یہ کہ عمر کے جس پڑاؤں میں ان معصوم ہاتھوں میں کاپی اور کتابیں ہونے چاہیئے تھیں یہاں ان کے ہاتھوں میں بارود ہے یہ کتنے ایسے پریوار ہیں جو یہاں یہ سب تیار کرتے ہیں جو معصوم بچے لگے ہوئے ہیں جو یہ سارے بچے کام کر رہے ہیں بڑے بڑے ہم سب ہی ہیں ادھر آپ کے برابر میں بھی کام کر رہے ہیں نہ کوئی بھی نہ بچے کسی کے پاس نہ ملا ہو جو آپ بنا رہی ہیں یہ کب سے بناتی ہیں ہر سال بناتے ہیں ایسے ہی یہ میں نہ بنا ہوں میں تو اپنے پیما پیما پڑھ پڑھ گئے جب بنا بنے بسیر بلا رہے ہیں کس طرح سے مطلب آپ نے کس سے سیکھا یہ بنانا کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کیا کیا ملاتے ہو اسے تیار کرتے ہو کیا بھرتے ہو اس میں بارود نہ تو کوئی سرکشہ کے پختہ انتظام نہ پٹاخے بنانے کے لیے ہاتھوں میں کلپس نہ بچاؤ کے لیے کوئی چیز عالم یہ ہے کہ نئے لائسنس ہے نئے اجازت لیکن ان اویر پٹاخہ فیکسیوں میں کام بدخطور جاری ہے آگرہ میں صرف پانچ لوگوں کے پاس ہی پٹاخے بنانے کا لائسنس ہے لیکن یہاں ہر گھر میں پٹاخے بنانے کا کام جاری ہے اس معاملے میں جب پولیس سے بات کی گئی تو پولیس نے ایک بار پھر وہی راغ علاپا جانچ کی جائے گی لائسنس دیکھے جائیں گے گر بڑھ ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی بیوائی کے دانکور کے اندر کچھ ایسے مکان ہیں جن میں آتش بچی تیار کرائی جاری ہے دیسی بوم اور ماسوم بچوں سے تیار کرائی جائے اس کی ہماری جانکاری میں نہیں ہے اس کی جانچ کرائیں گے کیا سچائی ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سرکاری عملہ سویا ہوا ہے نہ تو کوئی ان اویر پٹاکا پیکٹریوں کو روکنے کی سوچ رہا ہے نہ ہی ان میں کام کرنے والوں کی کسی کے پاس کو جانکاری ہے ماسوم بچوں سے لے کر بزرگ تک ان پٹاکا پیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں اور پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ ہرے بیٹھا ہے شاید کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ہی پرشاسن کی نیند کھلے گی بلنچہ ایسے کپی شرما کے ساتھ شیو چہان آگرہ سمچا پلس